افتقار احمد شیخ بہت شکریہ افتقار صاحب آپ کا قیمتی وگ گیا تاجر اگواہ ہو رہے ہیں مل بھر میں ہم یہ اب کیسز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بزنسمن باہر نکلتا ہے کئی پہ بھی وہ ٹیبلنگ کرتا ہے اگواہ کر لیا جاتا ہے یہ کیا سلسل ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ چیز کو ہم کنڈمٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے یہ ہم نے اپیل بھی کی ہے کہ اس قسم کے جو واقعہ تاجر سے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی دو واقعہ ہوئے ہیں کراچی میں اور ان دونوں واقعوں سے حراسمنٹ تو بہت تھیل گئے ہیں کاروبار کیا آپ کو پتہ ہے پورا حال ہے اس کے بعد یہ اس قسم کی لائن آرڈر کی سیچویشن جہاں پر تاجر اگواہ کیے جائیں یا ہو جائیں تو سارے سلسلے کے اندر جو ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ لائن آرڈر کی سیچویشن کو بہتر بنایا جائے اور اس چیز کو ہم کنڈمٹ کرتے ہیں اور اس ساری صورتحال پر ہم نے پہلے بھی اس بات پر ہم نے یہ بات کا انادک اندیا دیا تھا کہ جیسے جو انویسمنٹ ہے شہر کراچی میں خاص طور پر یہ جو ہے انویسمنٹ باہر چلے جائے گی اور پاکستان کے اندر جو ہے اس سے بڑا بہت بڑا اثر آئے گا جہاند صاحب خالی کنڈم کرنے سے تو معاملہ نہیں بنے گا آگے جا کے کوئی فائنل سٹیپ اٹھانا پڑے گا آپ لوگوں کو کراچی کے بجلس کمیونٹی اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے تمام ایسوسیشنز کو آپ ریپریزینٹ کر رہے ہیں تو خالی کنڈم کرنے سے تھوڑی معاملہ ہوگا اب اگر اس میں تیزی آ رہی ہے تو آپ لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے دیکھیں ہم تیزی آ رہی ہے ہمارا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار سے ہم نے کنڈمٹ بھی کیا ہے اور خط بھی لکھتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں ریجنس سے ملاقات کر رہے ہیں بوری ساری جو ہے تاکہ law and order کی سیچویشن کو بہتر کرے یہی ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ جی ان کو اس چیز کے لیے کہا جائے کہ جی اس کی سکیورٹی جو ہے وہ بہتر کیا جائے تاجر بڑا تری تیز جولائی کو بفاقی وزیر خزانہ کراچی پہنچ رہے ہیں کیا ایجنڈہ تیار کیا آپ لوگوں نے ایجنڈے میں وہ تمام چیزیں ہیں جو بزنس کمیونٹی کو اس وقت پریشانی لاحق ہے اس وقت ایکسپورٹرز کو پریشانی لاحق ہے اس وقت بجلی کی پرابلمز ہے اس وقت کیس کی پرابلمز ہے اس وقت جو ہے جو law کے اندر amendments کی گئی ہیں اس کی پریشانی ہے یہ تمام پریشانی ہیں میں ہم نے ان سے گوش گزار کرنے کا ارادہ کیا ہے اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس پر جو تاجر دوست سکیم ہے اس پر بھی ڈسکشن کی جائے گی چاکہ چھوٹے تاجر اور بڑے تاجروں کو جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان سب کو ڈسکشن میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ آج شہرہ سوت کا اعلان کر گیا یہ ایک فیصد کمی کی ہے تیرہ فیصد میں افرادتے زیادہ ہے اور شہرہ سوت کو ایک فیصد کم کیا ہے تو مزید دو سے تین فیصد کی خواہش کا ازاد گیا تھا بڑے جس کمیلوٹی نے آپ ہی سمجھتے کہ مزید کم کرنا چاہیے تھا میرا اپنا یہی شیال تھا کہ اس دفعہ کم از کم تین پرشنٹ تک نیچے لے کے جائیں گے کیونکہ باٹی انڈگیٹر جو ہے وہ یہی بتا رہے تھے کہ شہرہ سوت تین پرشنٹ دو سے تین پرشنٹ نیچے جائے گی لیکن ایک پرشنٹ نیچے لانے کے بعد ہمیں بڑا مایوسی ہوئی ہے اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایک پرشنٹ سے جو ہے کاروبار جو ہے بہتر ہوگا لہذا ان کو یہ جو ہے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک پرشنٹ پیشی دفعہ بھی انہوں نے ایک پرشنٹ نیچے لے کے آئے ہیں ڈیڑھ پرشنٹ اپنے ایک پرشنٹ نیچے لائے ہیں جبکہ انڈگیٹر یہی کہہ رہے تھے کہ تین سے چار پرشنٹ دیکھے آہستہ اہستہ ان کو تیزی سے سنگل ڈیژیٹ کی طرح جانا چاہیے جیسے ہمارے ریجن میں ہے تاکہ ہم اس کی کمپیٹیٹیو بلی کام کر سکے